میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں مویز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 پاکستان کو ہر جانب سے مسائل نے گھیرا ہوا ہے معاشی تباہی اور سیاسی بہران مسلسل جاری ہے ایسے میں بلوچ الہیت کی پسندوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں لمبے عرصے سے جاری مضاہمت میں تیزی آئی ہے بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے مگر صدم ضریفی دیکھی ہے کہ بلوچستان ہی پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ بھی ہے بلوچستان کے مسائل کو ہر دور حکومت میں نظر انداز کیا گیا جس کے باعث بلوچوں میں احساس محرومی بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب بلوچوں میں آزاد بلوچستان کا مطالبہ زور پکرتا جا رہا ہے صوبے میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب لاشیں نہ ملیں اور ان پر تشدد کاروائیوں میں نشانہ بننے والوں میں کئی بے گناہ لوگ شامل ہیں حکومت کی جانب سے کاروائی نہ کرنے اور فوج کے آگے آنے کی وجہ سے پاکستان کے لیے بلوچستان کی نوجوان نسل کی نفرت میں اضافہ ہوا ہے ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے ڈر کا ایک خوفناک ماحول پیدا ہوا ہے اور صوبے سے کاروبار کے منتقل ہونے کی وجہ سے مقامی معیشت تباہ اور روزگار ختم ہو گیا ہے سیکلون بلوچ نوجوان تاہا لاپتہ ہیں ایک سال پہلے سپریم کورٹ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کئی سال سے لاپتہ یا لاپتہ کیے گئے سیکلون بلوچ شہریوں کی بازیابی کے معاملے کا جائزہ لے گی لیکن ابھی تک کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے حکومت اور سیکیروٹی ادارے بلوچستان کے حالات کا ذمہ دار بیرونی قوتوں کو ٹھہراتے ہیں صحت، تعلیم اور انفرسٹرکچر کے شعبوں میں بلوچستان کی ابتر حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ایک عام بلوچ کو پینے کا صاف پانی تک میں اثر نہیں صوبے سے نکل کر پورے ملک پاکستان کو ملنے والی گیس سے بلوچ اب تک محروم ہے آج ایک عام بلوچ اپنے بنیادی حقوق مانگ رہا ہے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ بلوچستان کے وسائل سے حاصل کردہ رقم بلوچ عوام پر لگائی جائے اور صوبوں میں بھائی چارگی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان کو اس کے حقوق دیے جائیں ہم پاکستان کے اندر شو کرتے ہیں سین بی سی پاکستان ہمارے چینل کا نام ہے پاکستان کے اندر چار صوبے ہیں ایک آدھا صوبہ ہے اور شاید اگلے الیکشنز کے اندر کافی ساری سیاسی جماعتوں کے منشور میں ایک اور صوبہ یا دو اور صوبے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان کو ڈیموگرافکلی دیکھیں تو پاپیلیشن کے حساب سے ساٹھ فیصد جو ہیں پنجاب میں رہتے ہیں تقریباً دس کروڑ لوگ اگر آپ اٹھارہ کروڑ عبادی سمجھتے ہیں تو پاکستان ایک انسلری سٹیٹ سمجھا جاتا ہے جہاں پہ فوج بھی پنجاب کی اور اختیار بھی پنجاب سینٹر اتنا بڑا صوبہ ہے اتنے سارے لوگ ہیں خوشحالی ہے بریڈ باسکٹ ہے لیکن اگر پاکستان کی آپ صرف ڈیموگرافک ایریا سے دیکھیں تو دو حصوں میں پاکستان کو آپ اگر بانٹ دیں صرف فرضی طور پر پچاس فیصد پاکستان میں سترہ کروڑ بیس لاکھ لوگ رہتے ہیں پچاس فیصد پاکستان کے رقبے پہ سترہ کروڑ بیس لاکھ لوگ رہتے ہیں باقی پچاس فیصد رقبے پہ اسی لاکھ لوگ رہتے ہیں کراچی کے تین علاقوں کو اگر آپ ملا دیں اتنے لوگ آدھے پاکستان میں رہتے ہیں اس علاقے کو ہم کہتے تو بلوچستان ہے لیکن وہ بلوچیوں کے ساتھ کافی انجسٹ ہے وہ علاقہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے ہو کیا رہا ہے تیس وی ست وہاں پشتون ہیں اسی لاکھ لوگوں میں سے اور وہاں بروہی ہیں بلوچی ہیں وہاں پر سندھی بھی ہیں پنجابی بھی ہیں اور الگ لگاؤں کے دیگر لوگ بھی ہیں لیکن وہ ایک منورٹی میں ہیں لیکن جو بلوچ ہیں چوالیس لاکھ ہیں پیتالیس لاکھ ہیں ان کے حق تو بہت دور کی بات ہے ان کے لیے اسلام آباد ایک دور کا خواب ہے ان کے اوپر وفاق جو ہے وہ ایڈمنسٹر کرتی ہے فرنٹیر کوپس کے ساتھ بوٹ کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ اور بلوچستان کے اندر ایک نیشنلس موومنٹ پانچ بھی دفعہ جاری ہو رہی ہے اور اس کے اندر ہمارا ایک طرف سے لائن یہ آتی ہے کہ جی یہ لوگ جنگ جو ہیں ان کو انڈیا پیسے دیتا ہے اسرائیل پیسے دیتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو وسوق سے کہہ بھی سکتے ہیں اس کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو پروف بھی کر سکتے ہیں دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچی زبان کے اندر پہاڑوں پہ جانا جو ہے وہ ایک ٹرم بن گیا ہے پہاڑوں پہ جانا کا مطلب ہے کہ آپ نے عسکریت پسندی اختیار کر لی حکومت کے خلاف آپ ایک ملٹنٹ بن گئے اور آپ جو ہیں اپنے بلوچ کاؤز کے لیے لڑیں گے بلوچستان کے اندر پاکستانی نیشنل آنتم نہیں پڑھی جاتی نیشنل آنتم سکولوں میں نہیں پڑھی جاتی ہے تو دور کی بات ہے بلوچستان کے اندر اگر کوئی پنجاب سے کوئی نظر آتا ہے انہیں تو اس کے خلاف بقاعدہ ایک تفریق ہوتی ہے بقاعدہ ان کے اوپر ایک ریشل سلرز ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ہمارے حق مارے ہیں بلوچی لوگ بلوچی یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ ہم جب خودمختاری مانگتے تھے تو آپ وہ دینے کو تیار نہیں تھے آج آپ خودمختاری دے رہے ہیں تو ہم ازادی مانگ رہے ہیں بلوچستان کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ ہے وہاں پہ سونا ہے کپر ہے بجلی بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں زمین ہی زمین ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے گیس ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے پاس راکیٹس، میسلز اور پہاڑوں پہ جانے کے علاوہ وہاں کے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے ایسا کیوں ہیں یہ ہم نے آج جاننے ہی کوشش کی ہے میر حاضر بزنجو صاحب ہمارے ساتھ دیں گے آج نیشنل پارٹی بلوچستان کی ایک پارٹی ہے جو کہ فیڈرل سسٹم میں بلیو کرتی ہے جو کہ کافی بلوچستان کی پارٹیز نہیں کرتے اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور سینیٹر بھی ہیں ہماری حکومت کے اندر ایک حصہ ہیں اگر حکومت کے اندر حصہ نہیں ہے تو حکومت کی طریقوں کے اندر کم از کم حصہ ہیں حاضر صاحب بلوچستان کا جو کاؤز ہے اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی غلطی اگر کسی نے کی ہے تو وہ آپ کہتے ہیں بنگلہ دیشیوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے بلوچیوں کو تو آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑی غلطی وفاق کی اگر ہے فوج کی اگر ہے ہمارے سیاستدانوں کی اگر ہے یا آپ لوگوں کے اپنے سرداروں کی ہے تو آپ کس کے اوپر رکھیں گے الزام دیکھ تو سب سے جو الزام دوں گا یقیناً میں فیڈل جو گورنمنٹ رہی ہے پچھلے ساٹھ سالوں میں اس میں تو ہم ابھی آتے ہیں کہ ابھی جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کے کیا وجوہات ہیں اس کے کیا ریزنز ہیں جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ مختلف ملکوں کے نام بھی اپنے لیے دیکھیں بنیادی طور پہ بلوچستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ پاکستان بننے کے بعد ابھی تک اس میں ایک سب سے بڑی مشکل رہی ہے وہ اگنورنس رہی ہے کہ بلوچستان کو اگنور کیا گیا ہے اس کو کبھی ملک کا حصہ اس طرح نہیں سمجھا گیا ہے چاہے ادھر لا نادر کا مسئلہ رہا ہے تب بھی وہ اسلامباد کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا ہے بلوچستان میں مختلف سازشوں کا بھی ایک بڑا عمل ہے کیونکہ گریوینسز بہت ساری ہوں گی ایک ایک کر کے اس کو لے کے چلیں گے پہلے آپ نے کہا کہ بلوچستان کو اگنور کیا جاتا ہے فیڈرل گورمنٹ اسٹیبلشمنٹ آرمی آئی ایس آئی جو بھی ہے اس کو ایسا کیوں کرتی ہیں ان کا اس میں کیا فائدہ ہے ایک ایک کر کے چلیں گے پہلے گریوینس آپ کی ہے جی میں آپ سے ارز کروں کہ پورے ون یونٹ کے زمانے میں پورا جتنا آپ کا ون یونٹ دس سال کارسہ رہا دس سال پہلے کارسہ رہا تو آپ اندازہ لگائیں کہ فیفٹی ایٹ سے آن ورڈ سیونٹیز تک بلوچستان میں کوئی بھی قابل ذکر کام نہیں ہوا کوئی کالیج نہیں کولا گیا کوئی انیورسٹی نہیں کولی گئی کوئی میڈکل کالیج نہیں کولا گیا کوئی نئی سڑک نہیں بنی کوئی بلیک ٹاک مطلب جیسے پکی سڑک بولتے ہیں بلیک ٹاک سڑک بولتے ہیں وہ نہیں بنایا گیا بجلی کہیں نہیں لے جا گئی فیفٹی ٹو میں بجلی گیس جو ہے وہ سوئی سے ایکسپلور ہوتی ہے وہ جا کے ایٹیز کے دہائی میں تب جا کے بلوچستان میں پہنچتی ہے پورا پاکستان میں جو ہے ہیٹنگ سسٹم جو ہے وہ یا تو بجلی پہ ہوتی ہے یا گیس پہ ہوتی ہے بلوچستان واحد صوبہ رہا جس کے سورس دوئے تھے یا کوئیلہ تھا یا لکڑی جلایا جاتا تھا فیفٹی ٹو کیوں ہوتا ہے آپ کو یہ باتیں سن چکے ہیں پہلے بھی اور ظاہر ہے کہ آپ سے ایگریمنٹ میں بھی ہیں کافی حد تک لیکن یہ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کیوں ہو پاتا ہے کیوں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا یہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کیوں کرتے ہیں اس زمانے میں اس کو ذرا سن لیں اس زمانے میں بالکل عام اسلام آباد میں ذہن میں تھی کہ جی بلوچستان میں بہت توڑی آبادی ہے وہاں پہ جو ہم اتنی بڑی انویسٹ کریں اتنے بڑے روڈز بنایا ہے اتنے بڑے ہم لوگ وہاں چیزیں ڈیولپ کریں اس کی ریکوری ہی کتنی ہوگی مطلب وہ پورے بلوچستان میں وہ زمان میں ایک انویسمنٹ کی ذہن میں تھی کہ جی وہاں لوگ ہی نہیں ہیں آبادی نہیں ہے وہاں اتنی بڑی سڑکیں بنانی کی کیا ضرورت ہے مطلب ان لوگوں کو آپ اپنے ساتھ آن بوڈی نہیں کر رہے تھے یہ تو رہا آپ کے سیونٹی تک کا پوزیشن ٹھیک ہے نا اب سیونٹی کے آن وڈ ایک نہیں شروع ہو جاتی ہے اب اسی درمیان میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ شاید آپ لوگوں میں سے کم کے ذہن میں ہو کیونکہ ہماری تاریخ تو لکھی نہیں جاتی مثلا ففٹی ایٹ کا بغاوت بڑا پپولر انسرجنسی ہے ففٹی ایٹ کا انسرجنسی ہوا نہیں انسرجنسی کرایا گیا مسئلہ یہ تا کہ سکندر مرزا کو بنیادی طور پہ وہاں پہ مرشلہ لگا کے حکومت سنبھالنی تھی انہوں نے خان کلات کو بلایا اور خان کلات کو کہا کہ جی آپ جائیں اپنا جرگہ بلائیں آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئی ہیں ان کی کیا عمل درامند نہیں ہو رہا ہے آپ جرگے میں اس کی ڈیمانڈ کریں خان کلات کراچی سے کوئٹہ پہنچتا ہے جرگہ بلانے سے پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ خان کلات نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے کلات کی سسیشن کی اعلان کیے وہ جاکے کلات پہ چڑھائی کر دیتا ہے خان کلات کو گرفتار کر لیتے ہیں نواب نوروز خان کو گرفتار کر لیتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات عملی طور پر نہیں تھی مگر وہاں ایک فوجی آپریشن لانچ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ففٹی ایٹ کا مرشلہ آتا ہے اب اس قسم کی حرکتیں بھی بلوستان میں کی گئی ہیں اس کے علاوہ اس دو دفعہ اس سے پہلے دو دفعہ وہاں آپ نے ملٹری آپریشن کیا اور بلکہ بلا ہو جاتی مطلب آگر آپ سیون سے لے کے ابھی تک جائیں کوئی چارویں پانچویں دفعہ آپ نے ملٹرنسی کی ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ملٹرنسی میں کئی بھی بلوستان کی آزادی کی بات نہیں ہوئی تھی وہاں تو ون یونٹ کی ختم ہونے کی بات ہو رہی تھی وہاں نیپ اور بلوستان کی جو لیڈرشپ تھے اس کا سب سے بڑا demand یہ تھا کہ ون یونٹ ختم کرو آپ نے ون یونٹ کو بھی بغاوت کا نام دے آپ نے وہاں آپ دیکھیں ایک بات جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے پہلا سوال ایک ضرور اٹھتا ہے کسی کے ذہن میں کہ موٹیو کیا ہے کہ ایسا بلوستان کے ساتھ کیوں کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کیوں کر رہی ہے آرمی یہ ویورز کو سمجھائیے کہ ان کا موٹیو کیا ہے ایسا کیوں نہیں کروی پختون خواہ یا سندھ کے خلاف کیوں نہیں وائے بلوچستان دیکھیں بلوچستان دیکھیں آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ بلوچستان کو بلوچستان کے ساتھ جو الحاق رہا وہ تمام سوبوں سے مختلف رہا بلوچستان میں جو الحاق ہے اس الحاق کو ہانر نہیں کیا گیا اس کو ڈس ہانر کیا گیا جس کی وجہ سے وہاں ریزنمنٹ پیدا ہو گئی پھر اگر حکومت کے خلاف بھی کوئی ریزنمنٹ پیدا ہوتی تھی اس کو جو ہے وہ انسر جنسی اور بغاوات اور غداری کا نام دے کے لوگوں کو پکڑتے اور مارتے رہے مسئلہ آپ کو یہاں پہ جتنی لیڈیشپ ہے کسی نے دس سے پانچ دس سال سے وہ زمانے کے لیڈیشپ نے جیل نہیں کاتی مطلب آپ خود میر خوصوی بزنجو میرے والد ہے اس کو سات سال آٹھ سال کی جیل اس لیے ہوئی کہ جی آپ کے جیب سے ون یونٹ توڑ دو نوٹ نکلا آئے اسی طرح عبدالصمت خواہ چگزی کو دس سال قید میں ڈالا گیا دیکھیں اس زمانے میں یہ جو سوال بار بار مجھ سے آپ نہیں کر رہے ہیں مجھ سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جی باقی صوبوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا تھا دیکھیں بلوچستان میں جب بھی آپ پروٹیسٹ کریں گے آپ کیا پروٹیسٹ کریں گے آپ روڈ بلاک کریں گے آپ جگڑا کریں گے آپ جلسہ جلوس تو آپ کر نہیں سکتے جلسہ جلوس کریں اگر خوزدار میں آپ پچاس آدمی مار دیں کس کو بک اس وقت انٹیریئر میں ایک سو سے چالیسے لوگ مارے گئے ہیں آپ کے چینلز کو کتنے بریکنگ نیوز دیئے تو اسی لیے یہاں ملیٹنسی عام طور پر فارم آف پروٹیسٹ بھی رہا ہے یہ فارم آف پروٹیسٹ بھی رہا ہے کہ وہ کیا کریں ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا مگر اس فارم آف پروٹیسٹ کو آپ سنیں کہ پچاس سال میں کبھی بھی ایڈریس بھی نہیں کیا گیا اس کو کسی نے ریسپانڈ بھی نہیں کیا بیو عزیزت ہم ایک بریک لیں گے بات کر رہے ہیں بلوجستان کے حوالے سے میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں بلوجستان کے اندر فرنٹیر کور کا کیا کام ہے فرنٹیر کنسٹیبلری کیا کر رہی ہے ہمارے ہم صرف نظر انداز کر رہے ہیں اسلام آباد ایک بہت دور کی چیز ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد اتنے پیسفول علاقے میں within 3 years کیا ایسا ہوا کہ اتنی ملیٹنٹس جمع ہو گئے میر صاحب یہ وہی بلوجستان ہے آپ کہہ رہے ہیں ملیٹنٹس نہیں تھے بکتی سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ملیٹنٹس ضرور تھے لیکن بس اقتدار تھے لہٰذا ان کا سامنے آنا جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا صرف چپ کر آجے بلوجستان میں اپنے سرداروں کے حوالے سے اپنے موومنٹس کے حوالے سے اپنے ملیٹنٹس کے حوالے سے آپ مائک لے کے urban پنجاب یا rural پنجاب میں چلے جائیں بندہ گاڑی روک کے اپنی گھدہ گاڑی روک کے اپنی گھائیس روک کے اپنی ٹیکسی روک کے شروع ہو جائے گا یوکمران ایسے ہیں یوکمران ویسے ہیں شباہ شریف میری مدد کرو زرداری صاحب میری مدد کرو سندھ میں بھی شروع ہو جائے گا کہ سائن میری مدد کر دیں کراچی میں بھی شروع ہو جائے گا کہ MQM کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے بلوچستان میں آپ اگر پہنچیں تو وہ اپنا موہ چھپائے گا اور کہے گا سب جاؤ